حکومت نے نیشنل اسمبلی میں منی بجٹ پیش کر دیا ہے اور یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس میں سال میں دس بارہ بجٹ پیش کیے جاتے ہیں اس میں ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں پاکستانی قبضے والے جمہوں کشمیر اور پاکستانی قبضے والے گزبتستان کے جو لوگ ہیں ہم کہ اس منی بجٹ پیش کرنے کے دوران ایک مرتبہ پھر نیشنل اسمبلی مچھلی منڈی کا سما پیش کر رہی تھی اور یہ حرام خور درندے بے غیرت یہ اپنی عوام کو مارنے کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے ہماری حیثیت وہ ہو گئی ہے کہ جو ایک جواری کی بیوی ہوتی ہے جب وہ جواری جوے میں اپنی بیوی ہار جاتا ہے کہ ایک سرینڈر دھاکہ میں ہوا تھا اور یہ دوسرا معاشی سرینڈر ایکنومک سرینڈر اب اس حکومت نے کیا ہے آئی ایم ایف کے سامنے پاکستان کے اپوزیشن نے صاف کہا عمران خان سرکار سے کہ پاکستان کو نہ بیچو آج صورتحال یہ ہے کہ ہمیں اب اپنا بستر بوریہ باندھنا پڑے گا تو وہ بھی اب ہو گیا ہے اب عوام کی جو بچی کچی سانسے کہا یہ بھی کھینچ لیں ختم کر دیں کوئی مقصد ہی نہیں ہے ان کو جینے کا حق دینے کا کوئی ضرورت نہیں ہے عدیس دوستوں یہ ایک کام ضرور کر رہے ہیں دھندہ اور دھندہ اکثر دوسرے معنیوں میں بھی لیا جاتا ہے جو جسم کا بیوپار کرتی ہیں لڑکیاں ان کو بھی دھندہ کا جاتا ہے وہ یہ بھی کر رہے ہیں چائنہ کو لڑکیاں یہ سپلائی کرتے ہیں میں اکثر آپ کو کہتا تھا کہ عمران خان آکسفورٹ کے زمانے میں جگولو کا کردار ادا کرتا تھا جائن دوستو میرا بھارک مہا نیوز چینل میں آپ کا سواگت ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب بھی سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو ضرور دبائیں ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنی رائے بھی اس بارے میں کمنٹ کر کر ہمیں ضرور بتائیے تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو جائند جائے بھارت حکومت نے نیشنل اسمبلی میں منی بجٹ پیش کر دیا ہے اور اس منی بجٹ میں بہت سے نئے ٹیکسز لگائے گئے ہیں اور یہ جو نئے ٹیکس لگے ہیں عوام کا ان پر کس حد تک بوجھ پڑے گا اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں پہلے یہ بتا دوں کہ اس منی بجٹ پیش کرنے کے دوران ایک مرتبہ پھر نیشنل اسمبلی مچھلی منڈی کا سما پیش کر رہی تھی دوسری جانب سے بھی خوب ہاتھ ہلا ہلا کے لڑنے کے سٹائل میں جواب دیئے گئے خواجہ آصف نے بھرپور تقریر کی جس میں انہوں نے حکومت کو آڑے ہاتھ ہو لیا اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ایک سرینڈر دھاکہ میں ہوا تھا اور یہ دوسرا معاشی سرینڈر ایکنومک سرینڈر اب اس حکومت نے کیا ہے آئی ایم ایف کے سامنے حکومت نے منی بجٹ کی جو اس کی کوشش تھی اس نے پاس تو کروا ہی لیا لیکن پرابلم یہ ہے کہ اگر یہ پاس نہ کرواتے تو آئی ایم ایف کے ساتھ جو پلان ہے ہمارا وہ کیسے پائے تکمیل تک مہنچتے اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آرڈرز یہی تھے کہ منی بجٹ لائے جائے اس میں یہ جو کمی بیشی رہ گئی ہے کچھ تھوڑا سا سانس عوام کی چلتی رہے یہ جو ابھی ہے تو وہ بھی ختم کر دیا جائے اب عوام کی جو بچی کچی سانسے کہا یہ بھی کھینچ لیں ختم کر دیں کوئی مقصد ہی نہیں ہے ان کو جینے کا حق دینے کا کوئی ضرورت نہیں ہے پاکستان کا بجٹ آف کورس پاکستان کی ایک سرکار نہیں بناتی آئی ایم ایف بناتی ہے اور آئی ایم ایف کے کہنے پہ یہ بجٹ بنتا ہے اور یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس میں سال میں دس بارہ بجٹ پیش کیا جاتے ہیں کنسیکونٹلی ہر چیز کیونکہ پاکستان محتاج ملک ہے ہر چیز باہر سے آتی ہے جو لوکلی بنتی ہے اس کا بھی رو مٹیریل باہر سے آتا ہے ٹیکنالوجی باہر سے آتی ہے ہر چیز میں محتاج ہیں پاکستان کی اپوزشن نے صاف کہا عمران خان سرکار سے کہ پاکستان کو نہ بیچو پاکستان کو بیچ کے گروے رکھ دیا ہے جبکہ ابھی تو اس کا ٹینئور تین سال ہوا ہے پانچ سال میں سے دس سال میں اتنا کرزہ نہیں لیا جتنا عمران خان نے تین سال میں کرزہ لیا اور یہ وہ آدمی ہے بدبخت بے غیرت بے شرم کہ جو کنٹینر پہ کھڑا ہو کے کہتا تھا کہ میں کرزہ لینے پہ خودکشی کرنے کو پریفیر کروں گا دس از عمران خان فور یو اور یہ ساری چیزیں آرمی کے لیے ہو رہی ہیں ان کی سیکیورٹی پہ بلینز آف ڈالر لگ رہے ہیں یہ کسی سے جنگ نہیں کر رہے لیکن اکتر سے اب تک پچاس سال میں ٹریلینز آف ڈالر کا ہتھیار خرید چکے ہیں کس پہ استعمال کر رہے ہیں اپنی ہی عوام پہ باقی تو جھنگیں تو یہ کر نہیں رہے بریٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے انگریز جو آتے تھے بھارت میں ان کا یہ شہانہ اسٹائل لائف اسٹائل آپ کمپیر کر سکتے ہیں پاکستان کی آرمی کے لائف اسٹائل سے آپ کمپیر کریں پاکستان آرمی کے آفیسرز جنرلز برگیڈیرز کا لائف اسٹائل ویت انڈین آرمی جنرلز جبکہ انڈین آرمی جنرلز اپنی پروفیشنل ڈیوٹی بہترین طریقے سے ادا کر رہے ہیں اور یہ حرام خور درندے بے غیرت یہ اپنی عوام کو مارنے کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے ہیں عزیز دوستو یہ ایک کام ضرور کر رہے ہیں دھندا اور دھندا اکثر دوسرے معنیوں میں بھی لیا جاتا ہے جو جسم کا بیوپار کرتی ہیں لڑکیاں ان کو بھی دھندا کھا جاتا ہے وہ یہ بھی کر رہے ہیں چائنہ کو لڑکیاں یہ سپلائی کرتے ہیں جب سعودی دبائی ابودبی کوئیت قطر بہرین عمان وغیرہ کے شہزادے پاکستان میں تلور ایک پرندہ ہے اس کا شکار کرنے آتے ہیں جب سہراؤں میں جاتے ہیں وہ ادھر خیمے لگا کے تو ان کے لئے باقاعدہ محل بنائے گئے ہیں وہاں پہ گیسٹ آوس کے طور پہ وہاں لڑکیاں بھی آرمی والے سپلائی کرتے ہیں ان شہزادوں کو انہوں نے رکھا ہے اپنا فرنٹ مین عمران خان تو عمران خان سے تو آپ کسی شریف کام کی توقع نہ کریں میں اکثر آپ کو کہتا تھا کہ عمران خان آکسفورڈ کے زمانے میں جیگولو کا کردہ رضا کرتا تھا وہ یہاں آکسفورڈ میں جب پڑھتا تھا تو اس بھائی صاحب نے اپنے لائف اسٹائل کو کنٹینیو کرنے کے لئے جیگولو بنا تھا اور یہ ان کا فیوریٹ بوائی تھا اور یہ جو غسلین میکسویل کو جو سزا ہوئی ہے یہ غسلین میکسویل ایک ریکٹ چلاتی تھی ینگ لڑکیوں کو گروم کرنا اور سیکس کے لئے بیجنا اور یہ عمران خان کی خاص دوست تھی عمران خان اس کے گروپ کا بندہ تھا یہ اسی پورا ایک جو ریکٹ ہے آیاشیوں کا یہ ینگ لڑکیوں کے حوالے سے گرومنگ کے حوالے سے ہائی سوسائٹی کے لئے عمران خان اس قسم کے لوگوں سے تو اس کے تعلق آتے ہیں اس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے دوستو یہ جو آج منی بجٹ پیش ہوئے پاکستان کی پارلیمنٹ میں اس میں ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں پاکستانی قبضے والے جمہور کشمیر اور پاکستانی قبضے والے گزرد بدستان کے جو لوگ ہیں ہم ہم اس میں کہاں کھڑے ہیں اس پر آپ غور کریں کیونکہ ہماری حیثیت وہ ہو گئی ہے کہ جو ایک جواری کی بیوی ہوتی ہے جب وہ جواری جوہے میں اپنی بیوی ہار جاتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے قبضے والے جمہور کشمیر اور پاکستان کے قبضے والے گلگت بلتستان کی جتنے پہاڑ ہیں جتنے دریاں ہیں جتنے ہمارے نیچرل ریسورسز ہیں وہ سارے تو انہوں نے جوہے میں ہار دیا امران خان صاحب نے اور اب یہ شیخ رشید وزیر داخلہ کہہ رہا ہے کہ پانچویں سال میں حالات جو ہے وہ بہتر ہو جائیں گے تو یہ تو اب ہمیں سوچنا پڑے گا کہ جو میں آپ کو شروع دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ حالات بڑے خراب ہیں حالات بڑے خراب ہیں آج صورتحال یہ ہے کہ ہمیں اب اپنا بستر بوریا باندھنا پڑے گا